السلام علیکم ایوریون کیسے آپ ساب امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک تھاک سو ولوگ کو کرتے ہیں یہاں پہ سٹارٹ یہ ہے جی برڈے والا ولوگ ہے اب یہ آج کا جو وہ ولوگ ہے یہ سارا برڈے کا ہے بہت مزے کا ہونے والا ولوگ تو اس کو آپ فل واج کیجئے گا یہ برڈے سے ایک دن پہلے کا یعنی کہ فریڈے کا ولوگ ہے جب میں رات کو کچھ چیزیں مجھے کرنی تھی کام تو وہ سارے میں کر کے رکھ رہی تھی کیونکہ اکیلی ہوں میں جو مینیج کر رہی ہوں ساتھ ہیزبن بھی ہیں تو لیکن پھر بھی وہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو گھر سے باہر کے لا کے چیزیں دینا یا ادھر ادھر والے تو گھر کے اندر کے جو کام ہے وہ میرے ذو میں تھے تو میں نے کہا وہ ہر وہ کام پہلے کر کے رکھ لوں جو پہلے ہونے والا ہے مطبع یہ جیسے میں نے بچوں کے پیکٹ بہرہ بنا کے رکھ لی ہیں بارہ تیرا بچے ہوں گے جنہوں نے آنا ہے تو پھر ان کو میں یہ دوں گی سب کو سو یہاں پہ یہ گلگپے بنا کے رکھے ہیں ان کو تھنڈے جب ہو جائیں گے میں شاپر میں ڈال کر رکھ دوں گے یہاں پہ بھلے بنا رہی تھی ان کو بھی میں بعد میں پانی میں رکھے فریج میں رکھ دوں گی سو یہاں پہ میں گلگپوں کا پانی بنا رہی تھی میں نے کہا اس کو بھی بنا کرنا یہ سارے کام ہے ابھی جمعے کی رات کو کاری بردے صبح سچڑے کو ہے تو جو کام مجھے لگا تھا کہ چیزیں پہلے ہونے والی ہیں وہ میری کوشش تھی کہ میں پہلے کر کے رکھوں سو پانی یہاں پہ میں نے بنایا لیکن گن دیکھیں میں نے کتنا کر دی ہے سو اب میں نے کہا کپڑے بھی پریس کر دیتی ہوں یہاں پہ زیادہ تو نہیں کرنے تین سوٹ کرنے ہیں بڑی بیٹی کا ہے میرا ہے اور ہزبن کا ہے تو چھوٹیوں کے جو تھے وہ میں نے ایسے علاقے ان کو انگل میں کر دیا تھا وہ پریس ہونے والے نہیں تھے باقی اب یہاں پہ گفٹ پیک کرنے تھے جو میں لیکن آئی ہوئی تھی تو تینوں کے میں نے پیک کر دیئے چھوٹیوں کو بھی میں نے نہیں کھولنے دیئے کیونکہ میں نے کہا جب ان کی بڑی بین کھولے گی نا تب بھی کھولنا پھر ان کی لڑائی ہوگی کہ ہمارے پاس ہمیں کیونکل گفٹ ملا سو ان کی اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے تو میں نے تینوں کو لے کے دیئے تھے سو یہاں پہ بھی ازبن گوشت لے کے آئے تھے اب یہ لاسٹ ایک کام رہا گیا تھا جو کر کے رکھنے والا تھا اس کو بھی میں نے رات کو مہینٹ کیا چرگے بناؤں گی صبح تو چار میں نے یہ لیے تھے ان کو سب کو میں نے کر کے یہ بڑے سے بول میں راکے اس کو فریج میں کر دیا تھا سو شام کو ہی بھائی آگئے تھے لیٹ نائٹ آئے تھے شام کو تو یہاں پہ دیکھیں ابھی بچیاں اپنے مہموں کے سامستی کر رہی ہیں سو یہاں پہ بھی ساتھ میں صبح بس سارا دن میرا ناشتے کے بعد چھوٹے موٹے کام کرتے کرتے ہی رہا گیا برڈے تو شام سات بجے ہے تو جو کام پہلے والے تھے وہ میں کر رہی تھی یہ سموسیے دیکھیں اور میرا فریج میں سے جو ایکسٹر چیزیں تھیں وہ میں نے سب نکال دی ہوئی تھی گرمی بہت زیادہ تھی تو مجھے پانی کا بودلوں کا بھی خاص دیان رکھنا پار رہا تھا کہ ان کو بھی ساتھ رکھنے کے لیے جگہ ایون مجھے کولا بھی رکھنا تھا تو اس کے لیے جگہ نہیں تھی تو میں نے کہا چل تھوڑ دیر میں چرگا نکل جائے گا باہر تو اس میں پھر رکھ دوں گی سو گوشت بنا دیا تھا یہاں پہ بھی میں پلاو کے لیے کر رہی تھی کہ پلاو کا میں نے سارا کچھ ریڈی کر کے نہ رکھ دیا تھا میں نے کہا جب چھے بجے کے تقریبا میں اس میں نہ پھر چاول وغیرہ کر کے دم لگا دوں گی سو ابھی میں نیچے ہز بین نے یہ کر کے آئے ہیں تھوڑا سا ٹیبل سیٹ کیا تھا کیونکہ جس طرف برڈے کرنی تو اس طرف ابھی دوپ تھی تو جسٹ اسی ریزن سے ابھی یہ چھے ہو گئے تھے اور مجھے اتنا ٹینشن ہو رہا تھا میری ڈیکوریشن کی وجہ سے میرا سر میں بہت درد ہو رہا تھا کیونکہ یہاں سے دوپی نہیں جا رہی تھی اور میں کرنی پا رہی تھی زیادہ پھر میں نے اتنی ڈیکوریشن نہیں کی کیونکہ ہوا چلنا شروع ہو گی تو میں نے کہیے نا ہم اتنا ٹائم لگا کے زیادہ سے بلون لگا دے بھی میرے بلون لگانے تھے لیکن بھائی نے کہا چھوڑو ہم ایک دیوار تھی جو سائیڈ پہ اس پہ لگا دیتے ہیں اور ٹیبل پہ لگائے تھے اور دیوار پہ نہیں لگائے تھے کہ ہوا کی وجہ سے کہیں پھر زیادہ ہی نہ ہو جائیں تو یہاں پہ بھی میں چیزیں نیچے لانا شروع ہو گی تھی دو تین دو فیملی آ گئی تھی تو میں نے کہا بچوں کی بھی ساری چیزیں میں نے ٹیبل پہ سٹ کر دی تھی میں نے کہا جیسے جیسے بچے آتے جائیں گے جو ان کا دل کرے گا وہ کھا لیں گے سائیڈ پہ سارے گیوٹس رکھتے جا رہے تھے سو یہ دیکھیں یہاں بعد میں چیزیں اٹھا کے تو کیک رکھ لیں گے ابھی میں کیک نہیں لائی تھی سب چیزیں نیچے لے جائی تھی صرف میں نے کھانا جانکہ چاول نان اور چرگے وغیرہ اور ساتھ میں کیک میں اوپر چھوڑ رہی تھی باقی میں ہر چیز نیچے لے جائی تھی ابھی یہاں پہ کافی ٹائم ہوتا جا رہا تھا ویڈیو وہ شورٹ بنا رہی تھی کیونکہ زیادہ تفصیل کا ویڈیو نہیں بنایا تھا لمبا ہو جائے گا تو کیونکہ ویسے بھی مہمان آ رہے تھے تو اب ویسے بھی بہت پریشر بڑھ رہا تھا کہ مہمانوں کو پھر منیج کرنا ان کے کسی چیز کی کمی نہ ہو جائے تو پھر وہ بھی ٹینچن ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی بچے بھی آ چکے تھے تو جیسے جیسے آتے جا رہے تھے میں ویڈیو لے ہی جا رہی تھی بچوں کی ساتھ کھرا کر کے کیونکہ بچے کابو میں بھی نہیں آ رہے تھے کھولی سی جگہ تھی جہاں ہم نے رینج کیا تھا سب ادھر ادھر بھی باگ رہے تھے سو یہ دیکھیں یہ دیوار پہ بس ہم نے بلون لگایا ہے یا ٹیبل پہ سائیڈوں پہ بھی دل لگانے تھے لیکن میں نے کہا چھوڑو اب پھر ٹائم میرے پاس بہت کام رہ گیا تھا مجھے اوپر بھی جا کے کام کرنا تھا بچوں کو بھی ریڈی کرنا تھا یہاں پہ میں نے حرم کو نیچے بٹھایا کہ میں نے کہا اس کا ویڈیو لیتے ہیں اور وہ اتنا اچھے اچھی سے رونا شروع ہوگی اور اپنی ماما کے پاس دیکھو کیسے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے خانی اس کو اتنا اٹھانا چاہتی ہے لیکن یہ خانی کے پاس بھی بلکل نہیں جاتی جاتے ہی رونا شروع ہو جاتی ہے اور اپنی ماما کے پاس دیکھے مانشہ اللہ کتنا پیارا بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ ابھی فیملیز آ چکی تھی تو ہم نے کہا چلیں گل گپے بنائیں ان کو تو میں نے لگایا میں نے کہا چلیں آپ تو ایک تو کام کریں گل گپے بنائیں تو گل گپے جو تھے وہ سارے میں نے سائد پر ہی رکھ دیا تھا میں نے کہا جس نے کھانے ہوگا وہیں سے بنا کر کھا لیں گے میں نے کہا یہ عورتوں کے کام ہے لیکن خیر ہم نے مردوں کو بھی بنا کر دیئے تھے انہیں بھی بہت پسند آئے تھے انہوں نے بھی کھائے تھے تو یہاں پہ ابھی فیملیز آ چکی تھی ایک میری دوست نہیں آئی تھی تو وہ ویسے بھی آتے رہتے ہیں زیادہ آتے رہتے ہیں ہمارے گھر میں ہم بھی ان کے گھر جاتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ برڈے پہ نہیں وہ آ سکے ان کو ایمرجنسی ہوگی تھی وہ چلے گئے تھے صبح دوست مجھے گھر سوگرہ دے گی تو اس نے کہا ہم نہ شام کو آ جائیں گے تو میں نے ان کے انتظار میں تھی مجھے لگا تھا وہ آئیں گے لیکن خیر وہ نہیں آ سکے وہ لیٹ ہو گئے لیکن برڈے بھی ہمارا بہت ہی لیٹ ہو گیا تھا لیکن وہ برڈے کے شید بار دی جس ٹائم تقریباً مارا برڈے ختم ہوا تھا اسی ٹائم وہ واپس آئے تھے پھر وہ یہاں نہیں آئے گری چلے گئے سب ہی ان کا پوچھ رہے تھے پھر مجھے فیل وہ آچھا اس دوست کا نہ آنا اتنا ضروری تھا کہ سب ہی کو مجھ سے بار بار پوچھ رہے کہ وہ کیوں نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے تو میں نے کہا خیر ایمجنسی ہوئی ہے کوئی بار نہیں وہ جہاں گئے تھے وہاں وہ کسی کا کوئی بیمار تھا وہ سب تو ہسپیٹل میں ان کی کوئی فیملی میمبر تھا تو میں نے کہا وہ زیادہ ضروری ہے کہتے ہیں کہ چاہے کسی کی خوشی میں آپ شامل نہ ہو لیکن کسی کے دکھ میں ضرور شامل ہو تو وہی بات ہے کوئی بات نہیں پھر صحیح نیکس ٹائم صحیح سو یہاں پہ ابھی بچوں کا ہم نے کیک کٹنے لگے تھے تو کیک بھی کافی لیٹ ہو گئے تقریبہ بارہ بچ ہوں گے کیونکہ میں فیملی زیادہ تھی تو بس کھانا دیتے بیٹھتے باتے کرتے کرتے نہ کافی ٹائم اگر بچوں نے بھی ہمیں زیادہ تنگ نہیں کیا بچے کافی زیادہ تھی تو وہ آپس میں کھیلتے رہے ہیں سو یہاں پہ یہ لاسٹ پہ ہم نے کیک لے کے آئے ہیں تو کیک سے پہلے بچوں کے ویڈیو فوٹو زیادہ بنائے اندھیرہ بہت زیادہ تھا ہم نے لائٹ کا انتظام نہیں کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے موبائلز اور کینڈرز وغیرہ جلائی ہوئی تھی مجھے یہ تھا کہ دس بجے تک ختم ہو جائے گا سارا تو اس لئے میں نے لائٹ کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا ورنہ میں لائٹ کا ضرور انتظام کر لیتی سو یہاں پہ ابھی کیک سے زیادہ تو ایما سے زیادہ تو خانی کو ایک کے کیک کاتنے کا سو اس کو بہت پساند ہے نا کیک کاتنا سو زمل کو بھی بہت پساند ہے خیر اس نے زدنی کی اور آم سے ہی وہاں پہ کھڑی رہی ہے ابھی یہاں پہ ہم کیک ایما دیکھے کات رہی تھی ماشاءاللہ وہ ٹین یئر کی ہو گئی ہے اور بچوں کا دیکھنے پتہ ہی نہیں چلتا بیٹیوں کا خاص طور پہ پتہ نہیں چلتا اتنی جلدی بڑی جو ہو جاتی ہیں اللہ باک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے آمین اور یہاں پہ ابھی دیکھیں اس کی دوستیں یہ خانی کی دوستیں خانی کی کلاس میں ہیں تو سکول میں بھی اس کے ساتھ پڑھتی ہیں ویسے بھی یہ پاکستانی فیملی ہے ہمارے ہی گاؤں میں یہ رہتے ہیں تو ابھی سب اس کو چھوٹے بڑھے نا کیک کھلانے لگے تھے تو ساتھ میں ویڈیو گرہ بھی میں بنا رہی تھی ویڈیو کے لیے میں نے زیادہ ویڈیو بنایا ہے ویسے میں نے اس تفہہ پچھز بہت کم بنی ہے مجھ سے کیونکہ ایک تو ہندیرہ ہو گیا تھا دوسرا کوئی نہیں بان رہا تھا صرف میں فیل فلیش آن کر کے ویڈیو میں نے کہا چلو اپنا زیادہ بنا لیتے ہیں ویسے تو میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کا جو ورڈے پہ پچھر بنایا ہے ایک ہی بنا پائیوں وہ بی چھت پہ یہ تیار جب ریڈی ہوئی ہے تو میں نے انہیں جلدی سے ان کا ایک پچھر بنایا ورنہ کوئی پچھر زیادہ بنی ہی نہیں مجھ سے اس دفعہ سو یہاں پہ ابھی کیک ویڈا کھا لیا تھا ابھی سب مہمان چلے گئے تھے کچھ اندر سے جا رہے تھے تو وہی پہ ہم کھڑے تھے گیٹ پہ انہیں الویدہ کرنے آئے تھے تو ہم نے کہا چلے ہم یہاں پہ اپنے اپنے شوز دکھا لے کہ میں نے تو جو شوز پہنے تھے وہ بلکل نہیں پہنے میں نے بس کاربی چپلی پہنے رکھا اور اسی میں ہی ورڈ گزر گیا ہے تو ہم نے کہا چلے سب اپنے اپنے ہاتھ دکھائیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہاتھ ویسے کس کے ہیں آپ بتائیے گا کہ چاروں میں سے کس کے زیادہ کمنٹ میں کہ کس کے ہاتھ خوبصورت ہیں سو یہاں پہ ابھی ویسے بھی میری اگادت ہے جب میں نے چوڑیاں وغیرہ رنگ وغیرہ پہنی ہونا تو میں فل میں بیٹھیں ہوں تو میں کہتا ہی چلیں آئے سب اپنے اپنے ہاتھوں کی فوٹو یا ویڈیو بناتے ہیں سو یہاں پہ ابھی میں مہاں سارے چلے گئے تھے ہیس بینڈ ایک فیملی کو چھوڑنے کیلئے چلے گئے تھے تو میں نے کہا ان کے آنے تک نہ میں بھر تن دونوں یہ سارے دیکھیں میں نے بھر تن دوئے تھے کچھ میں نے صبح اٹھ کے دوئے تھے اور کچھ میں نے رات کو دو دیئے تھے اب یہاں سے جو ویڈیو ہے نا یہ نیکس ڈے کا ویڈیو ہے سنڈے کا رات کو تو کافی لیٹ ہو گیا تھا تو گفٹس وغیرہ نہیں کھولیتے سارے ہی اوپر لاکر آکر دیئے میں نے بیسے ہی ماں کو بولا ابھی آپ تھکے ہوئے سو جو تو آپ کے صبح ورام سے نہ کھولیں گے گفٹ ابھی یہاں پہ میں نے سارے بولا کے لئے کٹھے کر کے جانا جانا رکھے ہوئے ہیں گزا کے گفٹس تو ابھی اوپن کرتے ہیں بچوں کے سو گفٹس سب نے بہت اچھے گفٹس دیئے سب کا بہت بہت شکریہ کیونکہ سب کے بہت گفٹس تھے جو گفٹس نہیں لانا سکے انہوں نے پیسے دیئے جو گفٹس لائے ہیں وہ بھی سب سب کے بہت اچھے گفٹس تھے اور سب ہی زیادہ تر میری تینوں بیٹیوں کے لئے ہی لائے ہیں سب نہیں میں نے ان کو لاکے دیا تھا کہ ایک کو دوں گے تو وہ لڑتی ہیں کہ ہاں میں نہیں ملا تو بڑے پہ بڑی تو ایسا نہیں کرتی چھوٹی ہیں نا تو پھر وہ کرتے اس لئے میں نے ان کا پہلے انتظام کر دیا تھا میں ان کے لئے لاکے دکھا لیکن جو فیملیز آئیں تھے وہ بھی تینوں کے ہی لئے ماشاءاللہ لے کے آئے ہیں گفٹس سو ابھی یہ تینوں بہنے دیکھیں بیٹھ کے لگیوں گفٹس کھول لیں اور میں انہیں کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے بھی دیتے جائیں میرے ہاتھ میں میں کھولتی جاتی دکھاتی جاتی ویڈیو میں سو یہاں پہ یہ کچھ پینسل نکلے تھے اندر سے میں نے کہا یہ تو سائیڈ پر آگ دے یہ تمہارے سکول کے کام آ جائیں گے یہ سکول کے پینسل تھے سو گفٹس تو ایسے بہت اچھے تھے ایما کو جس کا برڈ ہے اس کو گفٹس پسند آ جائیں وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ایما کو ماشاءاللہ سب ہی گفٹس بہت اچھے لگے تھے سو یہ بیچ میں چھوٹا سا ایک زمل کا گفٹس تھا دوست لے کے آئی تھی تو تینوں کے گفٹس اور اس میں تینوں میں اس نے ایک ایک چوکلیٹ بھی رکھی ہوئی تھی سو اس سے بتا چاہتا تھا کہ یہ تینوں کے ایک گفٹس ہے تینوں بینوں کا سو یہاں پہ ابھی یہ شوز دیکھیں ایک نکلے ہیں گفٹس میں سے سو یہ زمل کا میک اپ تھا زمل تو اپنا یہ جو سر وشین کھول کے اس کے ساتھ کھینے لگ گئی ہے میں ایما کو کہی جا رہی تھی کہ بس مجھے دیتی جاؤ میں ویڈیو میں کیمرہ آ رہا ہے تو میں اس میں دکھاتی جاؤں یہ ایک شیرٹ نکلا تھا ایما کا بڑی بیٹی کا یہ شیرٹ تھا سو اور گفٹس یہ بھائی لے کے آئے تھے یہ بھی ایمان کا تھا بھائی لے کے آئے تھے سو یہاں پہ زمل تو دیکھیں اپنا میک اپ کرنا شروع ہو گیا اور اسی ریزن سے اس دن کا میں نے اسے نہیں دیا تھا میں نے کہا یہ برڈیز تک تو یہ اپنا برڈ میک اپ ختم کر دے گی یہ بیگ ایک گفٹ تھا یہ بھی ایمان کا بیگ تھا بہت پیارا تھا سو یہاں پہ میں بچوں کو کہہ رہی تھی کہ ان کے جو گفٹس ہیں ان کی میں ویڈیو بنا لوں اس سے پہلے کہ یہ کھیلنا شروع کر دے اور ادھر 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 چیزیں ہو جائیں سو یہ دیکھیں زمل نے بیٹھے بیٹھے اپنا میک اپ کھڑاپ کرنا شروع کر دیا ہے سو یہی تک تھا ویڈیو برڈے کا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو برڈے کا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور مہمان جو آئے تھے سب ماشاءاللہ ان کو تو بہت اچھا لگا تھا ان کو اچھے اچھے کمنٹس کر کے وہ تو گئے تھے تو اب آپ کی باری ہے آپ ویڈیو دیکھئے گا اور ضرور بتائیے گا یہی پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ